دوستو اب آیا وہ سوال جو آپ پوچھتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اور جب جواب نہیں ملتا تو آپ اسی روٹین میں چلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی بڈز آئے ہوتی ہیں آپ کو رسپونس نہیں آتا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب جواب نہیں آتا اگر آپ کسی ایک ایسے پروجیکٹ پر بڈ کرو گے جس کے چالیس پلس بڈز ہیں چھوڑیے چالیس پلس کو میں تو کہتا ہوں بیس پلس بڈز ہیں جس کا پوسٹڈ ٹائم دس گھنٹے ہو چکا ہے ایک باہ بتائیے ذرا امپلائر بنیے پروجیکٹ پوسٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ بتائیے کہ آپ کو انتظار نہیں ہوگا کہ آپ کو بڈز آئیں اور بڈز تو یوں آتی ہیں سیکنڈ میں جیسے وہ ساؤنڈ سسٹم کا ایکولائزر نہیں ہوتا جو اپ این ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اتنا ہی ریپٹلی آپ کو رسپونس آتا ہے ایز امپلائر این ممکن ہے کہ آپ کو ویڈین کپل آف آرز کوئی نہ کوئی تو بڈز ایسی ملی ہوگی جو آپ کو ایکسائٹ کرے گی کوئی نہ کوئی تو فریلانسر ایسا ہوگا جس نے بہت خوبصورت بڈز کی ہوگی جس کی پروفائل بھی بڑی تگڑی ہوگی اور این ممکن ہے آپ پی ایم بی بھی کھول چکے ہوں پروجیکٹ میسیج بورڈ پرائیویٹ میسیج بورڈ اور آپ سلام دعا اور باتچیت آگے چلا چکے ہوں اس دوسرے کیس میں اپنے آپ کو فریلانسر سمجھ لیجئے اور آپ آتے ہیں دس گھنٹے بعد اس پروجیکٹ پہ دس گھنٹے بعد آپ نے بڈ گی این ممکن ہے کہ دس گھنٹے میں اوارڈ نہ کیا ہوا ہو ایمپلائر نے اس فریلانسر کو جس کے ساتھ وہ گفتشنیت کر رہا ہے باتچیت کر رہا ہے کہ چل ٹھیک ہے میں تمہیں کل اوارڈ کر دوں گا تو مجھے یہ سیمپل کی اگر بات کر رہے ہو یا تمہارے یہ سوالات ہیں ان کے میں جوابات دے دیتا ہوں یا دے چکا ہوں وہ دونوں تو آگے چل چکے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے دس گھنٹے کے بعد بڈ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کیا اپنی بڈ ویسٹ کی دو کام کیا اپنے گزرا وقت واپس نہیں آتا دوستو ایک دفعہ ٹائم ویسٹ ہو گیا واپس نہیں آتا اور فریلانس مارکٹ پلیس میں انفورچنیٹلی بڈ گیوی بھی واپس نہیں آتی زائع ہوگی تو گئی گئی ٹائن ٹائن فرش ایک سنیریو سمجھتے ہیں آپ ہیں پاکستان میں آپ کا امپلائر ہے امریکہ میں دونوں کے بیچ میں لگ برد نندلیس گیارہ سے تیرہ گھنٹے کا تو فرق ہے یہ ہے مینیموم گیارہ ہے میکسیم تیرہ ہے دیپنڈنگ اون دیر کوس دیپنڈنگ اون دی سٹیٹس تو بھائی پروجیکٹ پوشٹ ہوا رات کے دس بجے فالی ڈسکشن سیکھ مسال دے رہو نا آپ اگر رات کے دس بجے پروجیکٹ پر ٹک ٹکی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں فریلانس مارکٹ پلیس پر یاد ہے نا وہاں ٹائبز اوپن کرنے والی بات کر رہا تھا یاد ہے نا شاباش تو جناب اگر آپ کو یاد ہے کہ کون سا پروجیکٹ کس وقت ایڈنٹی فائی کرنا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیے کہ جب پروجیکٹ پوشٹ ہو رہا ہے اسی وقت بیٹھ کرنا ہے رات کا ٹائم پاکستان کا آٹھ بجے سے لے کے یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں صبح کے ایک دو بجے تک رات کے ایٹ پی ایم پاکستان ٹائم آل دے ویڈ ٹو رات صبح کے دو ای ایم اگلا دن چڑھ جا تھا بارہ کے بعد پاکستان ٹائم ہم آپ کہیں گے بھائی میں تو رات کو نزست بجے سو جاتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سوئیے نہیں نہیں میں پریشان نہ ہوں میں یہ مایوس نہیں کر رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سو جو اپنی آٹھ سے دس تک تو بیٹھ کر سکتے ہو نا اس کے بعد صبح فجر کے وقت بھی تو آپ اٹھیں گے ظاہر ہے اور میری moral responsibility ہے یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتانا کہ you should offer your prayers five times a day پھر جناب آپ فجر کے وقت اٹھیں گے تو تب بھی ان کی شام ہی ہے اس وقت بھی فریش پروجیکس ہوتے ہیں آپ بیٹھ کیجئے ساری بات کا کرکس یہ ہے کہ دوپیر کے دو بجے اگر آپ بیٹھ کریں گے یا دوپیر کے بارہ بجے آپ بیٹھ کریں گے یا دھائی بجے کریں گے یا چار بجے کریں گے وہ بیٹھ آلریڈی ریسپونس گیدر کر چکی ہوتی ہیں فریلانسر کی don't waste your time don't waste your bid on such project بہت سارے بچے یہ بات complain کرتے ہیں کہ جنب ہم بیٹھ کری جارے ہیں ہمیں ریسپونس نہیں آ رہا we have done everything حشام آپ نے ہمیں یہ یہ چیزیں بتائی نہیں تھی یہ دیکھیں ہم نے ویڈیو تک بنا دی اپنا time invest کیا جواب نہیں آتا آخر میں جب میں explore کرتا ہوں کہ غلطی کیا کی ہے ان بچوں نے اور وہ بلکل ٹھیک کہتا ہے ان کی bid واقعی appropriate ہوتی ہے even ہوتی ہے first class ہوتی ہے but ان کا timing of wedding غلط ہے جب ان کا timing shuffle کیا day time سے رات کے وقت جب امریکہ میں دن ہے ریسپونس آنا شروع ہو گئے مسئلہ حل ہو گیا they say in a freelance marketplace most of the business deals are done within 30 minutes of your project bid ازمائی بھی بات ہے پندرہ سال سے کہا رہا ہوں اگر آپ کسی project پہ bid کرتے ہو اگر employer کو آپ کی bid پسند آگی آپ کا response پسند آگیا آپ کی ویڈیو اچھی لگ گی by the way میں یہ ایمفسائز نہیں کر رہا کہ ہر project پہ bid کرتے ہوئے آپ ویڈیو ہی دالتے ہیں آپ تو پھر سارا وقت یہی کرتے رہیں گے جو اچھے projects آپ کو لگیں when you are doing everything right employer typically once they like your bid they open PMB اور اس وقت بات start ہو جاتی ہے then it gets down to what it gets down to one and the only thing اب تک تو رٹن لے لنا چاہیے business development skills communication skills this is it PMB کھولنا employer کا کام تھا employer کو گھیرنا آپ کا کام ہے employer کو گھیرنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا آپ نے convince کرنا employer کو with your communication skills with your business development skills کہ بھائی I am right candidate for your job I have done this in the past اس میں important بات یہ ہے کہ یہ تب ہی ہوگا اگر آپ پاکستان کے رات late evening or all the way till your morning یا نہیں تو فجر کے وقت آپ bid کریں گے اور کوشش کیجئے کہ stay on freelance marketplace because if response آ گیا دوسرا تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جناب میں نے 8 وجے bid کر دی پی ایم بھی کھل گیا سو 8 وجے employer کو آپ کی bid پسند آگی ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ نے response کیا رات کے 12 وجے چار گھنٹے میں آپ کے خال میں employer نے کسی اور کو contact نہیں کیا ہوگا employer نے کسی اور سے communication channel initiate نہیں کیا ہوگا where do you stand just because of your negligence you have lost an opportunity there is no way as I have experience کہ آپ convince کر سکے employer کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناممکن ہے but میں کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے موبائل فون پہ app install کریں freelance marketplace کی تب moment you will get PMB تو یا تو app کے through notify ہو جائے گا یا email remember we have talked about this in video میں آپ کو بڑھا ڈیٹیل سے بتا کے گیا ہوں تو جناب آپ کو جب email آ جائے گی تو آپ اپنی marketplace پہ sign in کیجئے as a freelancer فورا جواب دیجئے اللہ کا نام لے کے ہر کام میں بسم اللہ کیجئے کیسے ہو سکتا ہے آپ کامیاب نہ ہوں effective time for the bidding is پاکستان's late evening and nights جو امریکہ میں دن ہوتا ہے یہ sacrifice دوستو کرنے پڑے گی I hope you understand the point موسیقی موسیقی موسیقی